مرنا ہے مرنا پڑے گا تو بھے لگے تب بجن ہوگا اس وشی میں مجھے ایک بات یاد آگیا کشان تھا ایک نمبر کا کندوش تھا کبھی ہاتھوں سے دان دیا نہیں پیر ان کے کبھی بھی شرسنگ میں پڑے نہیں جانے کے لئے رات دن دھنوں پار دن پر سپرابت کے سکھیا جانے بسے سئی کام کرتا تھا مرچوشبگی آتی ہے یہ سچائی ہے ابھی جو میں بتا رہا ہوں جس میں کانی گٹی وہ تو مر گیا ہے لیکن وہ یہاں یہاں تھا اس کے بات میں کہوں گا پہلی کہانی کو سن لو سمیں آیا اس کا مرنے کا یمدوت لینے کے لئے آئے یمدوت آئے دو تین بابا نے مل مطر اندر ہی کر دیا یہ موٹے بڑے بڑے داند ہوتا ہے یہ نکلے ہوئے بڑا کھنکھا اور بھیانک روپ ہوتا ہے لنبے لنبے ہاتھ لنبے لنبے ہاتھ لنبے لنبے جو آج کے لئے لڑکیاں نک رکھتے ہیں لنبا لنبا نک نہیں رکھنا تاہی ہے اسے مجھے کہنا تو بھی نہیں چاہیے لیکن کہتا ہوں یہ اچھا نہیں ہے مل مطر نکھوں میں پھر بھو رہتے ہیں روٹی بناتے ہیں تو روٹی اچھی نہیں جھڑی ہے اس لئے شاب شبترہ سے بھی ہوتا جھریر ہے جتنا ہی رہے لنبا بڑے نہیں گھٹے نہیں تو میں کیا کہہ رہا تھا آہ آہ آگے بڑھتے ہیں یمدوت آئے لینے کے لئے اور لے گئی مر گیا ہوئی اب لگی بھوک بھوک لگی تو کہ بھوک لگ میں روٹی کھا ہوں بھوکا مرو ہوں اے بہا مارے ڈنڈا مار رہے ہیں چھوڑیاں ڈال رہے ہیں شریر ایسا یاتنا میں کر دیتے ہیں ان کو تو ان کے سامنے ایک کھیرنی آئی آدھے تو کانکرے آدھے کانکر اور آدھے جھوار کی دانے یہ کھا لیں وہ کہتا ہے میں کیسے کھاؤں گا تم نے یہ کیا تھا اور کچھ دان کیا نہیں لاتا نکالتے نکالتے سیس بستے بستے جس سے ہم علی کہتے ہیں علی جوان بہت کانکر کھنڈا دو کھنڈا تھا تم نے کبوتنوں کے لئے پھینک دیا یہ پریسرم کرنا پڑتا تھا وہ ہی تیرے سکھ کے لئے پھینکا تم نے دان کے مادیم سے نہیں پروپکار کے مادیم سے تم نے پھینکا نہیں اس نے مارے 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 یمراج کے پاس مکھڑا کرتے ہیں یمراج نے کہا رہے اس کو کیوں لائے یہ نہیں اس گلی میں ہے وہ اس کو لائے ایک ہی نام تھا دونوں ایک ہی نام تھا اب اس بابے کو لوگ گھر والے رام رام ست ہے رسط بولیاں گتھر پسولے جا رہے تھے سمسان میں یمراج نے یمراج یمراج نے کہا بھائی جلدی سے جلدی پہنچا ہو اس کو بابی اسی کی آتما کو شریح میں پربیش کروا گے جندہ ہو جائے یمراج نے کہا یمراج نے جیسا کابیشا ہی کیا اور جندہ ہو گیا اب وہ رام رام ست ہے وہ بھی بولن لگا رام رام ست ہے لوگ بولن لگ رہی ہے بابا کو کھڑا ہو گیا رام رام ست ہے بابا کو کھڑا ہو گیا اب نیچے بھی اس کو شیڑی کو نیچے ڈال بابا جی ہوں تو آنکہ ہمار شو بڑا ہمارا رو ویپ بھی کہ رہے مار دے تیرے بچ گیا رہے اتنے میں دوسری گلی میں رونے کے باز آگے وہ مر گیا وہی بھوڑای بابا تھا یہ گھٹنا گھٹی اس کے بعد اس نے نیچے کیا میرے ساتھ تو کچھ نہیں چل رہا روپیے چل رہے ہیں انا چل رہا ہے پریواروالے مجھے کوئی شائطہ کرتے ہیں میرے بھائی گناتے سپورٹر ہوتے ہیں میرا تو کوئی ہے ہی نہیں پھر یہ دھام میں آیا اور اپنی کانی گئی رونے لگا تھے اسانتوں نے کہا بھائی رام رام کر بھجن کر میرا رام تھا میرے گروجی بھی تھے بھجن کرو مجھے کیا نیال کرتے ہیں ایک ہی کام کوئی امراج یمدوتوں سے مقابلہ ایک نے بھی نہیں کیا میں رو رہا تھا مجھے مارے رہے تھوڑا وہ رہے ایک ہی کام پر ان کو دیکھ نہیں رہا تھا بیٹو پوتوں کو دیکھ تھوڑے رہا تھا یمدوت نہیں دیکھتے ہیں اس کو یہ دیکھتے ہیں جو مرنے والا ہوتا ہے لے جانے کے لئے ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں اتنا بھے ہوا اسے اور اتنا ہی بھجن کیا تھا کسان نے جو مرنے کے پہلے چھ سات میں نے کہتے ہیں میں ایک آدھر شیفت سے ہی چھوٹے ایک آدھر شیفت سے ہی چھوٹا بھگوان کے پہنس کیا ہوتا ہے بھے سے بھجن بھے ہیں جن دریہ بھے مان کر اپنا رام سنبھا گیا بھے ہوا گیا بھائی بھی تو ہوں گے تو کام بنے گا بھائی بھی تو لگتا ہی نہیں اپنا کوتو کہ میں کہ ہی دہا رہاں امدوت باتیا ہمارا آٹھا پڑ جا ہے بھائی 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 ایک وار دی گید رام رام اتنے بھینک روپ ہیں ہوتے ان کے اس لئے ہمارا سیکھتے ہیں مرنا ہی رینا نہیں جا میں پھیرن سار جن دری آبے مان کے اپنا رام سمار بھے ہو آج پھجنوانا کیاہا کوئی بن بن پھرے کہاں لیاں کوئی پھو کیاہا کوئی بن بن پھرے کہاں لیاں کوئی پھو جن دری آن جنام بنا تین دشمن کی موون موسیقی 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 موسیقی